اسلام علیکم خوزین حضرات وقت تو ہوتا ہے آپ کے اس بحال کا میں ہوں جس کا مذہبہ جنیت سلیم رہزین شو کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی مشہور معروف فلم ڈائریکٹر ہیرہ سپر ہٹ صاحب کی خوبصورت باتوں سے جو کئی ماہ و سال سے ہمیں انتظار کی اصولی پر لٹکائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی پہلی فلم کا پریمیر شو دیکھنے جائیں اسلام علیکم بہراнес Seth والسلام علیکم ڈائریکی ithaar ithaar چھر ڈائریکی ڈائریک Event ڈالنز اپنی ڈائریکی ڈال packs چیز سالطح ڈال acum ساڑھے کان پاک گئنے پتر پھر فیلم رین دینیا پہلے کانا لے ڈاکٹر کل چالنے ہاں لیکن کان پاکنے بڑے خطرناک ہوندے ہی را جی سچی گالے کہ میں تڑنا لگ کے پکھا مر گیاں چانگا بلا مچ ہو رہی ہیں کانون نسا میری بچیاں گالسون چانگے را پہیے رہیے پامے مندل دور ہوئے را چانگا ہونا چاہید ہے پتر میں تو کئی ایسے بچے جیدے جنیت صاحب جنہ دا کردار ہی ایسا خراب ہو چکے آسی انہا نو پھاڑ پھاڑ کے لے اندھا کامتے لائیا جی انہا نو سمجھایا بچےوں کام مو کرو جی دے کسے نو تکلیف نہ ہوئے کسے نو تکلیف دے کہ جی اپنی روٹی کھڑ نہیں گی دی یوں کڑی روٹی یہ جنیت صاحب جیدن فریم کھول گیا تھے پھال لو پھال لو جانی جی ہیرہ صاحب تاڈرنال کام کر کے تھے خیلے تا کسی اسٹرگل چیئے گئے ہیں او میریا بچیا او پتر او تا دھندہ تا او بیٹے گلے وے کہ ستاریاں دی چال دے حساب نہ کام کری دیا اچھا جی یہ جڑے فلمی ستارے اندھے نے ستاریاں دی چال نل چلنے تے فیر یہ ٹھیک رہن دے جی اچھا جا جی اچھا جی ارادہ میں سے میں نے یہ دیکھا ہے ضعیف الاتقادی اور تواہم پرستی ویسے تو پورے معاشرے میں بری طرح پھیلی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کے فیلڈ میں یعنی فلم انڈسٹری میں تو اس نے بقاعدہ پنجھے گاڑے ہوئے میری جان کنانو آتھلا ہو تو کافی دیکھ اٹھلا ہو رب نے ستاریاں دی چال بڑھائی جی انہو بیکھ کے ٹرنا چاہی دے انہو ٹرنا جی گا بیو کوفی جی کہ انہو میرے نجومی نے کہتا ہے ایرہ سپریٹ ست کے جاوان غیب کا علم صرف اس کو ہے وہ یا ہو جی انہو یہ وہ نہیں پکشے آئے علم انسانوں نے کن باتوں کی طرف چل پڑے اتنی میرت آپ اگر اپنی فلم پہ کر لے تو وہ ہٹ ہو جائے میری یہ جانیے بہتے صحیح فلم کے میں ہٹ ان دیئے فکر نہ کرو انشاءاللہ ای آج کال اصل چا گڑیا اتارت دا زہرہ دے اتے اثرات لے اور برے اثرات لے اور نجومی نے میں دس تہوی سو پنجیت اثرات ختم ہو جانے نے فرام کھول جانے لو ہیرا جی او دو تکرتے میں تیر بوڈی ہو جاندی او گوڑیا پولیے بچیے او تینوں نہیں پتا ہیروین بوڈی نہیں ہندی ہاں 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 ہیروین اٹھارہ سال تے انج روک دیئے جو میں اتھا ترما دلگڑی چنگی پڑی جاندی روک جاندی روک جاندی لو جیرے خانے وال سٹیشن تے خیبر مل روک جاندی موچ املا میں تاڈا صد کے جانا میں تاڈے کافی دک اٹھلے وہ نظر نہ لگ جائے تیری نظر اٹھارہ سال اٹھارہ سال بولیے بھی ناکی ہو او کیسا انہیں تیرہ بھی سننے ہیں خیر جا درہا جنات جی کہلے ہوئے کہ سیتارے جیڑے لینا جی اوہے داس رہنے کہ حلے اگر فلم دا فریم کھلے آ تو فلم بند ہو جائے گی ارز ہے کہ انہیں ساریاں بندیاں دی قسمت میں داد نہیں لائے سکتا اور انشاءاللہ جدن اٹھارہ دا زہرہ تو اثر ختم ہو گیا فریم کھل گیا تیری نظرین دی قسمت کھل گیا نہیں پیرا صاحب تو اٹھیں فلم دا فریم تو نہیں کھلنا میری بیوی نے میرا سر کھول دینا جی اوہے چلو انساری صاحب پہلے کیڑا پر جائی تو انہوں مستنصر حسین تارڈ سمجھ دیئے لو گال لینے کہ میں اپنی لالچ دی سوچنی میں آج فریم کھول دیاں فلم کمپلیٹ کار کے تے تاڑے ہاتھ چپڑا دیاں مگر میں سمجھنا کہ سارے بچیاں دی زندگی دا مسئلہ ہے یہ نہ دے فیوچر دا مسئلہ ہے اوہی اسی تے جو بننا سی بن گئے ہاں 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 آج یہ دے نوے بچے نے نہ دے فیوچر کاؤن بے کھے گا ایک وٹے درہ رکے رکے آپ کے بن گئے ہی دا سپر ہٹ لوگ پتہ مجھ سے کیا پوچھتے کہ آپ ایک سانس میں کہہ رہے ہوتے ہیں جنیت جی فلم لگنا کوئی گال نہیں جے ہندی میری جان ہرکھلاڑی گول نہیں کارتا گیند گول تاک پچان اللہ دیڈا نال ساتھی ہندہ ہے ہوتا بھی بڑا کانٹریبیوشن ہندہ جے تو پوری ساتھی بنا لے نا کانٹریبیوشن والا جو گول کار دے کسی کو پاس تو دے آپ اتنے اتنے زبردست آپ کے پاس ہیرے بیٹھے ہوئے بیٹا جی تسی تے پروگرام کار کے تے سانوں باہر کار دینے تے باہر ہیں نا میں نو لمیاں پا لے لیں تسی گالوں نا نوو سمجھاؤ جیڑی حقیقت ہی ہیرہا جی چھڑو فیوچر نوں آسا جڑا ہمیں ہمیں کیتا ہے تسی فلم بڑا ہوتے سائل میں جلاو ہاں ہیرہا صاحب خدا کا نام لے مجھے تو آپ کی ٹیم پہ اب ترس آنے لگ گیا کیسا کیسا خوبصورت فنکار ہے آپ کے پاس بڑی بڑی آفرز یہ لوگ صرف آپ کی محبت پہ ٹھکرا رہے ہیں یہ جو آپ کا ہیرو ہے اس کو آمر خان نے اپنی فلم دنگل میں آفر کی تھی اس نے ٹھکرا دی صرف آپ کی محبت پہ دنگل فلم چینہ نے جناب ٹول دی سوٹی دا رول کرنا سی کی کر دیو پہ میری جان اے جدن ہیرے سپر اٹھے فریم چایا فیوچرے دا ہوتنی بننا ہے میں جدن دا تاڑے فریم چایا میری اوتن دا سیتنی بان رہی چیتے پتر تینوں رابتی ساؤں ہی چوٹنی ہوں بولنا جانتا میری دفتر آئیں کدھی کسے دن ایک دن بھی سویرے ناشتے تو رہی آئیں ناشتات رہو نا دی تینوں ہی را جی اللہ اور دے سارے انڈر پاس میری سامنے بنے نے فلم نہیں بنی میری بچیا ان کی فلم ساز شبا شریف لی لے جے تو پتر اصلا بنا لے نیے فلم ہے تو چپ کر داد بات تو دیش درہ جدن فریم کھل گیا تو دی چا گیا تیرا نا پورے پاکستان چا بجنے تو سیوہی فلم لال ہوگا اور وڈے وڈے شہر میں ایک تھانا لے آ گئے ہی را جی فلم بنا لے ورنہ میں موٹی ہوتی جا رہی مجھے لگ رہے کہ موٹی ہو رہی آپ فلم بنا لیں تاکہ میں بس جلدی سے ہی روین بن جاؤں سپر سار ہی روین اوہ بڑی یا نہیں ہوتی تو موٹی ہی را جی دو سال ہو اور فلم نا بنی تے انہوں اببودے کپڑے پورے آنے میں ہی را جی یہ میں ستارے والی بات پر یقین کرتا ہوں ستارے کو دے کے جہاں سفر کرتا ہے ستارے کو دے کے پرندے سفر کرتے ہیں اللہ تیری خیار کرے دیکھو نا جڑا ایک دو جماعتہ پڑے یہاں بچہ میری گال سمجھ رہے ہیں گال میری ہو ہی سمجھے گا جڑا علم آلا آدمی ہے کیونکہ گالی علم آلی ہے اچھا ہی را جی جڑا تانوہ کسمت دا حال داستہ نجومی اپنے کارے نالا پانی کھوٹا ہے چار دن ہو گئے مریا پوٹی ہو دی چھٹ گئی پوٹر نجومی نے اس گال دا پتا سی کی ہو دی پوٹی نے انہوں چھٹ جانے ایلہ مالا بندہ ہی میرا نجومی انہیں منہوں نے ایک دن آپ لاری ہے دیکھ لو تیاں کیا میں کہا کلے کھلو تیاں کہنے کہ کلے ہی رہے جانے اوہ ایک کشتنابال پتا لگ گیا ہو دی بودی انہوں چھٹ گئی اوہ سو بچیو جڑی ستاریاں دی چال ہون دیے بے کے ٹرنا چاہی دائے تواہم پرستی نہیں یہ جنیت جی نے پڑی لے ہیں موڈرن بندے یہ نہیں یہ نگلہ نمان دے اسی دیشی لوگ ستاریاں دی چال نل چال نے آن ہاں جی ہاں جی بہو جی شوٹنگ ہون دیے سیٹ تو کالی پلی ننگ جے تھی شوٹنگ پیکپ کر دوں دی آپ کو دور رکھنے کے لیے اور کیا فیلم سپائے رکھنے کے لیے